اسلام علیکم جی میں کپنا اپنان ہوں اور مجھے ابھی بتایا گیا ہے کہ پی آئے کے سپوکس مین ہے کوئی عبداللہ صاحب جنہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں یہاں میں جو کھڑا ہوں میں کوئی ڈراما کر رہا ہوں اور میں بہت امیر آدمی ہوں جس کے پاس ساڑھے سات کروڑ روپے موجود ہیں اور میرا بہت بڑا ریسٹورنٹ بھی چل رہا ہے تو میں پبلکلی اس چیز کو ایڈمیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ عبداللہ صاحب کو کہیے کہ کائنلی میرے ریسٹورنٹ کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ وہ کس جگہ پر ہے اور کہاں چل رہا ہے اس دکان کو دکھا دیں مجھے اس کا ایڈریس بتا دیں یا میرے کسی بینک اکاؤنٹ میں جو کہ میں پبلکلی شو کرنے کو تیار ہوں کسی بھی بینک اکاؤنٹ میں اگر ساڑھے سات کروڑ کیا ساڑھے سات ہزار روپے بھی پڑے ہوں تو جو چور کی سزا ہے وہ میری سزا آپ مجھے جیل بھیجوا دیجئے گا پی آئے سپوکسمن اس لائنگ یہ میرے حبیب بینک کے سلری اکاؤنٹ کی پریزنٹ سٹیٹمنٹ ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے اکاؤنٹ میں سکسٹی سیون روپیز موجود ہیں ساڑھے سات کروڑ روپے موجود نہیں ہیں اور عبداللہ صاحب کو صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ ایون اگر میرے پاس ساڑھے سات کروڑوں اور میرے پچاس ریسٹورنٹ بھی چل رہے ہو آپ لوگوں نے مجھے نوکری سے پارک کیا ایک کمیٹمنٹ کر کے کہ آپ مجھے اکتیس جنوری تک میرے ڈیوز دیں گے آپ لوگوں نے ابھی تک مجھے ایک روپے پی نہیں کیا اس کے بعد آپ میڈیا پہ آکے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ میں کروڑ پتی آدمی ہوں اور میرے ریسٹورنٹ چل رہے ہیں ایک کروڑ پتی آدمی اپنے ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپیڈل کے بار گلے میں اپنی بردی جو اس نے اٹھارہ سال کی محنت سے کمائی ہے اپنی بردی پہن کے گلے میں چاٹ لٹکا کے بیزت نہیں ہونا چاہے گا عبداللہ صاحب کو کہیے کہ پہلے اپنے فیکٹس کلیئر کریں اور اس کے بعد آکے میڈیا بیس قسم کے بیاندیرے کی کوشش کریں جیسے ہی وہ میرا ریسٹورنٹ پوری دنیا میں کہیں پر شو کروا دیتے ہیں جو چور کی سزا وہ میری سزا ایم سٹیل سٹینڈنگ ہے اور میں اپنے حق کے لیے کھڑا ہوں اور میں کھڑا رہا ہوں بہت شکریہ